شکریہ مونیزہ صاحبہ سب لوگوں کو کسی کا نام میں نہیں بھی لے پایا ہوں تو علیکم السلام we have four minutes to go سر یہ تین منٹوں میں ایک سوال کروں سر جی جی بسم اللہ پھر ٹاپک ڈسٹرپٹ تو نہیں ہوگا سر نہیں نہیں بسم اللہ تین منٹ تو ہے ہمارے پاس ہاں سر یہ ایک چیز کو کابو کرنے کی کوشش کرتا ہوں نہیں ہوتا ہے نا سر یہ اپریسییشن جو جب کوئی اپریسییٹ کرتا ہے تو اندر سے ایک خوشی ہوتی ہے پھر جو ہے اس بندے کو واپس اس کا اپریسییشن آسل کرنے کیلئے پھر بندہ مزید تقدم کرتا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کرے تاکہ مجھے واپس اپریسییشن ملے اس چیز کو سر کیسے اندر سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس خیال کو ہے کوئی فارمولا آپ کے پاس جی یہ فارمولا تو ہے لیکن اس پہ عمل کرنا مجھ سمیت ہرے کے لئے مشکل ہو جاتا ہے ٹائم لیکن بہرل فارمولا سامنے آنے سے کوشش جو ہے وہ پن پوائنٹڈ ہو جاتی ہے فارمولا یہ ہے کہ اپریسییشن وہ جو خیال کا خیال رکھنا ہے نا تو اپریسییشن کے نتیجے میں جب ایک خمار آئے ذہن میں کہ یہ تو میری تعریف ہو رہی ہے تو پھر یاد آ جانا چاہیے نا کہ لا موجود اللہ اور الحمدللہ رب العالمین تو تعریف جس کی ہو رہی ہے اس تعریف کو اسی کے حوالے کر دیں کہ جی آپ کی تعریف ہو رہی ہے سمال لی ہے پھر سمال لنے کا ذمہ وہ خود لے لیں گے تو یہاں بھی بڑی اس سفر میں بڑی ایک طرح سے سلیقہ یہ ہے کہ ہر چیز اسی کی طرف ڈائریکٹ کر دیں کہ جی تعریف بھی آپ کی اور اگر کبھی کوئی جوتا پڑے تو وہ بھی برائی ہو رہی ہے تو وہ میری ہے کیونکہ آپ کے ساتھ برائی منصوب نہیں ہو سکتی غلطی میری ہوگی جی ہاں تو فولیز اور کرائیمز کیونکہ ظلم تو میں کرتا ہوں اپنی ذات پہ اللہ تو ظالم نہیں ہے فرما دیا نا تم ہی ظالم ہو سب سے بڑا ظلم وہی ہے کہ تعریف کو میں نے اپنی تعریف سمجھ لیا اور یہ کہنا آسان ہے کہنا آسان ہے ہم سبھی اس سفر میں ہیں تو اس سفر میں تو بڑے اپس ان ڈاؤنز آتے ہیں اور آتے رہیں گے اس کا کوئی بس لیول اوپر ہوتا جائے مجھے ایک دفعہ میں نے ایک ڈسکشن کی تھی چھوٹی سی ویٹس ایپ پہ ایک تصویر بھیجی تھی تو آسان تھوڑی ہے اتنا آسان ہوتا تو پھر بات ہی کیا تھی تو یہ تو ہوتا رہے گا یہ تو ہوتا رہے گا بہت عزیب و غریب معاملہ ہے چلیں جی بسم اللہ تین ایکسکیوز می ایک سیکن جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو آج کی جو ہماری گفتگو ہے انشاءاللہ وہ ہم آہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے آہ یہ جو تصور ہے عالمین کا اور صوفیہ اکرام نے اس تصور کو بڑی آہ بعض دفعہ وضاحت بھی کی ہے بعض دفعہ آہ چھپایا بھی ہے اصل میں صوفی مجبور ہوتے ہیں وجہ یہ کہ بات کرنی بھی ضروری ہے اور اگر بات ایک حد سے زیادہ کھلی کر دی جائے گی تو کفر کا فتوہ ہے سٹریٹ میں اگر بات کروں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے دین کے دین کے تین حصے میں نے ایک حصہ تم لوگوں کے سامنے بیان کر دیا اگر باقی دو حصے بھی بیان کرنے پہ آ جاؤں تو تم مومنین میری گردن اتارنے کو اپنے لئے واجب قرار دے دو گے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمارہ ہے امام جن جو 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 حضور پاک علیہ السلام کی ولایت کے سیکریٹیریٹ کے ہیڈ ہے علی ولی اللہ تو یہ وہ فرمارہے ہیں تو پھر باقی تو کوئی کسی کی کوئی بات ہی نہیں کرنے کی ضرورت ہر اللہ کے جید بندے نے یہی فرمایا ہے تو بہرحال اچھا اب عالمین کی اگر تھوڑی سی پہلے تو ایک دسٹنکشن کی جائے تو ایک کانسپٹ ہے جو حضرت شیخ ابن عربی نے جس کو فارمیلائز کیا لیکن ان سے پہلے بھی موجود تھا اور کم و بیش تمامی صوفیہ نے کبھی نہ کبھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی گفتگو ضرور فرمائی ہے لیکن اس کو علم کے آہاتے میں علاقے جو فارمیلائز کیا ہے وہ حضرت شیخ ابن عربی نے اور پھر بعد میں ان کے کچھ شاگردوں نے انہوں نے اس کے اندر کچھ ایڈیشنز بھی کی ہیں تو اچھا ایڈیشن اور سبٹریکشن اس پرٹیکلر معاملے میں ایڈیشن اس لئے ایشو نہیں رہا کبھی کہ یہ ایک موڈ آف انڈرسٹینڈنگ ہے تو موڈ آف انڈرسٹینڈنگ میں اگر ایک نیا فیلوسفر یا ایک نیا سوفی میں سوفی کو اس وقت فیلوسفر کہہ رہا ہوں میں نارملی وہ برٹینڈرسل ٹائپ کی لوگوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو صرف فیلوسفر تھے لیکن ایک جو سوفی ہوتا ہے وہ فیلوسفر بھی ہوتا ہے وہ سپریچول سائنٹسٹ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی ظاہر نگاہ کھلی بھی ہوتی ہے اس کا سوچ آن ہوا ہوتا ہے تو وہ کسی اور جگہ سے پھر چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو بہرحال پانچ لیولز ہیں اور اس کو اگر آپ نے کبھی انٹرنیٹ پر ریسرچ کرنی ہو تو عالمین کے لفظ سے تو بہت کچھ اور بھی آ جائے گا مشکل ہو جائے گی تو یہ ہے پرائیمیریلی پانچ پانچ حضرات میں ان عالمین کو حضرت شیخ بن عربی نے ڈیوائٹ کیا ہے اور یہ ڈیویجن جب کی جاتی ہے تو یہ اس طرح نہیں ہوتی کہ ایک عالم ٹک کر کے یہاں ختم ہوا باؤنڈری آئی دوسرا شروع ہو گیا پھر دوسرا ختم ہوا تو تیسا شروع ہو گیا پرائیمیریلی عالمین ہیں کیا پہلے تو اگر ان کے میں نام لے لوں تاکہ بات کرنا ہم شروع ہو جائے جو ٹاپ موسٹ عالم ہے وہ ہے عالم ہاہوت ہاہوت اس کے بعد اس کے نیچے یہ نیچے اوپر کا مطلب ابھی اس پہ آتے ہم عالم ہاہوت کے جو نیچے جو سیکنڈ لیول ہے وہ عالم لاہوت اس کے بعد جبروت اس کے بعد ملکوت اور اس کے بعد ناسوت 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 کو عالم ملک بھی کہتے ہیں اچھا انٹریسٹنگلی قرآن حکیم میں دو عالمین کا تو ذکر ہے یعنی ایکسپلیسٹلی ذکر ہے ایک تو سورہ ملک کی جو پہلی آیت ہے وہاں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ عزی بیدہ الملک ٹھیک ہے نا اس کے بعد سورہ نہیں نہیں یہ میں نے سوری غلط پڑی میں نے آئیت بہرحال پہلی آیت ہے میں نے اس کو ملا دیا سورہ یاسین کی جو آخری آیت ہے وہ ہے سبحان اللہ عزی بیدہ ملکوت کل شائن ویلہ ترجعون یہاں ملکوت کا ذکر ہے اور تبارک اللہ عزی بیدہ الملک وہو آلہ کل شائن قدیر یہ سورہ ملک کی پہلی آیت ہے تو یہاں ملک کا ذکر ہے وہاں ملکوت کا تو یہ تو دو ایکسپلیسٹ سپیسیفک ریفرنسز موجود ہیں جبروت کا ڈائریکٹلی نام لے کر ذکر نہیں ہوا نہ لاہوت کا نہ ہاہوت کا اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ بات ہو کیا رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ٹاپ پر ہاہوت ہے اور بارٹم پر ناسوت ہے تو یہ ٹاپ اور بارٹم ہے کیا کس چیز کا ٹاپ اور کس چیز کا بارٹم اور جب آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے اچھا انٹریسٹنگلی یہ ریسرچ بیس ٹاپک ہے اور ایک زمانہ میں نے اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی کہ مختلف جگہوں سے اس پورے موضوع کو سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش کی نسابی بھی اقتصابی بھی کبھی کبھار وہبی بھی تو یہ جو ٹاپ ہے اللہ رب العزت نے جب تخلیق کا ارادہ فرمایا اس سے پہلے سوفیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لفظ اللہ بھی نہیں تھا اللہ کا لفظ جب اللہ رب العزت نے کنظم مخفیا وہ تھے حدیث قدسی ہے نا کہ میں ایک چھپاوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو جس وقت یہ چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں یہ اس سے پہلے کی بات اگر ہم شروع کریں اس وقت جب اللہ رب العزت ظاہر نہیں ہوئے تھے یعنی بالکل ان دا بگننگ جس سے پہلے بھی ایک بگننگ ہوگی جس کا ہمیں کوئی ادراک نہیں ہے یہاں تک جو سوفیہ نے ادراک دی ہے وہ میں آپ کے سامنے پٹ کر رہا ہوں کہ وہ عالم کہ جب کچھ بھی نہیں تھا نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا ڈبویا مجھ کو ہونے نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا تو ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈبویا مجھے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے صرف ہوتا ہے اس کے آگے بس اتنا ہی فرمایا گیا اتنا ہی بتایا گیا جن کو پتا ہے اس سے آگے انہیں پتا ہوگا میری تو ناقص العلمی میں بس مجھے اتنا پتا ہے اچھا اب ارادہ فرمایا اب یہ حدیث قدسی والی بات شروع ہی کہ میں ایک چھپاوا خزانہ تھا تو جس وقت چھپاوا خزانہ تھے اور کوئی کسی انداز کا کوئی ظہور نہیں تھا تو ہوت عالم ہوت ہوت ہی ہوت ناٹ ایون اللہ اور یہ بڑے نازک معاملات ہیں تو میں اس میں اپنی کوئی رائے دینے کی جسارت نہیں کروں گا اور جہاں دوں گا وہاں بتا دوں گا جس طرح یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی اور بڑے جیت صوفیہ نے جس طرح اس کو بیان کیا اور پھر مولا علی علیہ السلام نے یہ ساری وہ باتیں ہو رہی ہیں اچھا اس کے بعد جب ظاہر ہونے کا ارادہ کیا تو ظہور اول حقیقت محمدی علیہ السلام کے ذریعے یہاں پر اب ظہور شروع ہو رہا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں لفظ اللہ اپلیکیبل ہو رہا ہے اب ہو ایک 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 فارم تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہرحال ہو سے اللہ کی طرف اب آ رہے ہیں ٹھیک اور یہ جو پرٹیکلر عالم ہے یہ لاہوت اقبال نے کہا ہے رائے طائر لاہوتی جس رسق سے موت اچھی جس رسق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو یہ لاہوت میں ابھی کوئی سسٹم فارم نہیں ہوا ہے کوئی یونیورس کا ملٹی ورس کا کوئی سسٹم فارم نہیں ہوا ہے یہ میرا اپینین ہے جتنا میں نے اس موضوع پر سالوں سے غور کیا کہ یہ لاہوتی معاملہ بیفور سائنٹیفک لی اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ لاہوت بیفور بگ بینگ ہاہوت تو ہی ظاہر ہم لاہوت پہ آ رہے ہیں اب یہاں کچھ فارمیشن شروع ہو رہی ہے معاملات کی جو کہ جس کا کلمینیشن پوائنٹ یہ فیزیکل ورلڈ ہے منڈین ورلڈ جس کو ہم ناسوت کہہ رہے ہیں یا عالم ملک کہہ رہے ہیں تو اب اوپر سے ہاہوت سے اب لاہوت پہ آئے اور لاہوت پہ اب حقیقت محمدی علیہ السلام ہے اب اقل اول کا تصور ہے اب اقل کل کا تصور ہے اب لوہ کا تصور ہے قلم کا تصور ہے اقبال فرمارے ہیں لوہ بھی آپ میں لوہ بھی تو نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے منع کیا گیا ہے اور یہ آپ سب تک بھی میں پہنچا دوں کہ میرے مرشد کامل نے منع فرمایا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے کبھی تُو تیرہ کا لفظ استعمال نہیں کرنا امت محمدی علیہ السلام کے زوال کی ایک بڑی وجوہات میں سے ایک یہ بیان کی گئی تھی کہ کس کس نے آپ کو یہ اجازت دی کہ آپ حضور کے لیے تُو اگر اقبال نے کیا ہے تو وہاں بھی غلطی ہوئی ہے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے ٹھیک بہرحل اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کی نیت پہ شک کریں لیکن ہو سکتا ہے وہاں تک اس وقت تک یہ بات پہنچی ہی نہ ہو تو بہرحل لو بھی آپ قلم بھی آپ آپ کا وجود القتاب یہ جو تصورات ہیں نا تینوں لو قلم القتاب یہ یہ ڈومین ہے عالم اللہ حود کا اور پتہ نہیں کیا کیا ڈومین ہے جتنی مجھے ناقص پتہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اچھا اب فیزیکل اس پہ اور مزید بات نہیں ہو سکتی اس لئے کہ ہمیں پتہ ایتنا ہے مجھے پتہ ایتنا ہے اب یہاں سے جو اگلی مینیفیسٹیشن کا لیول ہے دیکھیں فیزیکل ورل تک آنا تھا نا تو ترتیب سے چیزوں کو مینیفیسٹ کیا جانا تھا اور ایکسپینڈ کیا جانا تھا یہ بار بار میں ایک اگلی سے اشارہ کر رہا ہوں ٹرائنگل کا ٹرائنگل کا اشارہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ ٹرائنگل کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ اس کا ٹاپ ہوتا ہے اور پھر نیچے جب آتے ہیں تو ٹرائنگل کا ایریا بڑھتا جاتا ہے ٹپ ٹاپ ہوت ہے اور پھر نیچے آ رہے ہیں تو اب یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے منفیسٹیشن کا ڈومین بڑھ رہا ہے لاہوت تھوڑا سا ایکسپینڈ ہو گیا اب سسٹم کو فارم کرنا تھا کیونکہ اب حضور پاک علیہ اسلام سامنے رکھ لیتے کہ حضور پاک علیہ اسلام کی خدمت کے لیے اب کائنات بنا نہیں تھی بھئی اپنے آپ کو ایک آئینے میں دیکھ لیا حضور اخدس علیہ اسلام کو متعدد صوفیہ نے سب ہی نے آئینے سے تشبیح دی وہ پرفیکٹ میرر جس میں اللہ رب العزت اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ حبیب کا لیول ہے محب اور محبوب جب ایک ہو جاتے ہیں تو حبیب ہے جب ان کی الگ الگ بات کر رہے ہیں تو ایک محبوب ایک محبوب ہے تو اللہ کے محبوب حضور پاگل صلی اللہ السلام حضور پاگل صلی اللہ سلام کے محبوب اللہ رب العزت اور پھر دونوں ایک دوسرے کے محب تو یہ لاہوت اب لاہوت سے جب سسٹم کو بنانے کا وقت آیا کیونکہ اب اپنے محبوب کی خدمت کے لیے کائنات بنانی تھی کائناتیں بنانی تھی تو یہ وہ وقت تھا اب جب کائنات بنانے کا وقت آیا تو اگلا لیول شروع ہوتا ہے بگ بینگ سائنس کہہ رہی ہے اس کو سائنس کا پرابلم یہ ہے کہ سائنس آج بگ بینگ کہہ رہی ہے کل اس سے پہلے کی کوئی چیز بتا دے گی تو بہرحال کیونکہ آج بگ بینگ کہہ رہی ہے تو ہم اس لفظ کو ادھار لے لیتے سمجھنے کے لیے اور یہاں سے بات شروع کر دیتے بگ بینگ کے ہونے کے اگلے لمعے میں اور سائنس یہ کہتی کہ وہ لمع ان فینٹ سیمیلی سمال لمع ہے اور اس کو پلینک ٹائم کہا جاتا ہے میکس پلینک جس نے پہلی بار کونٹم فیزکس کا تصور پیش کیا تھا اس سے پہلے تصور ہی موجود نہیں تھا تو اس کے نام پر پلینک ٹائم 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 ٹھیک ہے تو یہ جو پیرمیٹ آو اگزیکیوشن ہے اس کے اندر بگ بینگ کو ہم وہ نکتہ لے لیتے ہیں سمجھ نے کے لیے کہ جہاں سے اب جو چیز شروع ہوئی پلینک ٹائم کے اندر جس کی اگزیکیوشن ہوئی ایک سیکنڈ کا 10 ٹی پاور مائنس 45 اور اگر اس کو اردو میں ہم کہیں سمجھ نے کے لیے تو ایک سیکنڈ کے ایک خربویں کے ایک خربویں کے ایک خربویں کا ایک خربوہ حصہ ٹھیک ہے لکھمان I think سے بات نہیں بھرے گی think تو میں بھی ہوں آپ اگر نیٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو پلینک ٹائم کی اگزیکٹ ویلیو لیک کے یہاں لکھ دی جی ٹین ٹھو دی پاور آف مانس 44 پر سیکنڈ بابا ٹھیک ہے 44 ہے میرا یہی خیال تھا 45 میں نے کہ دیا اگزیکٹ ٹین ٹو دی پاور مانس 44 ٹھیک ایک سیکنڈ کا ایک کھربویں کے ایک کھربویں کا ایک کھربویں کا ایک کھربوہ حصہ گور کی یہ ٹیل ٹھو ٹھیک ہے نا تو خیر یہ تو ہم انجینئر ہیں اس لئے ہم نے اپنی بھی یہاں پہ انجینئرنگ ٹھوز دی لیکن بہرحال حقائق قدرت کو جاننے کے لیے سائنسز بہت ضروری ہیں یہ ذہن میں رکھئے خیر اب جناب آلی عالم جبروت فارم ہو رہا ہے بگ بینگ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پلینک سٹائم کے اندر جو پہلی چیز وجود میں آ رہی ہے وہ فورسز ہیں ٹھیک ہے زیپٹو سیکنڈ ٹھیک ہے وہ فورسز ہیں ایک زیپٹو سیکنڈ یہ مدت ہمیں بتا رہی ہے چیٹ ٹھیک ہے ایک زیپٹو سیکنڈ میں اب فورسز کا وجود آ رہا ہے اچھا یہ ڈسکشن آج میں اس میں کانٹم فیزکس ڈالنا نہیں چاہتا اگلی بار کا ڈسکشن کانٹم فیزکس پہ کریں گے اور پھر اس کو اس سے ملائیں گے کہ یہ کانٹم فیلڈ فارم ہو رہی ہے فورسز فارم ہو رہی ہیں ٹھیک اب یہ جو فورسز ہے اس پہ غور کرنا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ کہ زمان و مقام فارم ہو رہا ہے ٹھیک اور لفظ پہ غور کیجئے جبروت اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے الجبار سب نے سن ہے جنرلی اس کا مطلب اس سے پتہ نہیں کیوں کوئی ظالم جابر کا تصور ہے وہ تو خیر ویسے ہی غلط ہے جبار کا مطلب ہے چیزوں کو آپس میں باؤنڈ کرنے والا چیزوں کو آپس میں باؤنڈ کرنے والی ہستی الجبار اس منڈین ورلڈ کی ریالٹیز کو کرنے کے لیے الوجنری ریالٹیز کو کرنے کے لیے جو چیز جو کالین سب سے پہلے بیچھایا گیا وہ فیبرک آف سپیس ٹائم تھا ٹائم اینڈ سپیس زمان و مکا کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ٹوائن کیا گیا مخلوت کیا گیا باؤنڈ کیا گیا ایک دوسرے کے اندر یہ ہے عالم جبروت اور یہاں صفت الجبار ایگزیکیوٹ ہوئی پہلی بار ٹائم سپیس اللہ کے بندے سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی سے کسی نے پوچھا کہ یہ سپیس ٹائم کیا ہے زمان و مکا کیا ہے آپ کا جواب کیا تھا مفروضہ ہے سبان اللہ آج سائنس بتا رہی ہے نیٹ پہ لکھ دیجئے صرف سپیس ٹائم ایگزسٹ کرتا ہے درجنوں آرٹیکلز آ جائیں گے آج کانٹم تھیوریٹس کہہ رہے ہیں کہ سپیس ٹائم تو ہے ہی نہیں یار ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے جتنا ہم نے سمجھا اب تک کانٹم میکنکس کو کی طرف جا رہی ہے کانٹم فیزکس لیکن پرابلمز کہاں ہیں وہ میں بتاؤں گا اگلی بار تو سپیس ٹائم فارم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اگلی بار آپ کو کانٹم فیزکس کی کانٹم میکنکس کی سترہ فورسس کے بارے میں میں بتاؤں گا جو فیلڈز ہیں وہ فیلڈز فارم ہو رہی ہیں یہ فارمیشن ہو رہی ہے بگ بینگ کے بعد ابھی ایٹم شیٹم بہت دور کی بات ہے ہائیڈروجن کا ایٹم کہتے ہیں نا پہلے بنا یہ اس سے پہلے کی بات ہو رہی افیوز ایمٹو سیکنڈز رب العزت الجببار کے اسم کی منفیسٹیشن کر رہے ہیں اور بائی دو یہی وہ وقت ہے عالم جبروت کا جب اسماع الحسنہ اپنی ایگزیکیوشن میں آ رہے ہیں اسی سے تو فارم ہو رہی ہیں کانٹم فیلڈز اسی سے تو فارم ہو رہی ہیں فورسز اسی سے تو یہ پوری بسات بچھائی جا رہی ہے جو جب اپنی میکسیمم کسافت پر اپنی میکسیمم ڈینسٹی پر لائی جائے گی تو وہ عالم ناسوت ہوگا منڈین ورلڈ ہوگا اور انٹریسٹنگلی یہ جو ترمنالوجی میں استعمال کر رہا ہوں یہ ترمنالوجی صوفیہ نے استعمال کی ہے لطافت اور کسافت یہ ترمنالوجی سائنس بھی استعمال کر رہی ہے آج وہ کہتے ہیں کہ منڈین ورلڈ کے اندر وائیبریشنل فریقوینسیز اپنے ڈینس کو ڈینس سے سٹل لیول کی طرف لے کے جاتے ہیں کسافت سے لطافت کا سفر اس پہ بھی بات کریں گے جب ہم کونٹم کی بات کریں گے تو عالم جبروت میں اسماع الحسنہ کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے تمام اسماع کی صرف اسماع الحسنہ کی نہیں آپ کہیں گے یہ تو نئی بات سننے میں آگئی اسماع الحسنہ اور تمام اسماع میں کوئی فرق ہے بہت بڑا فرق اسماع الحسنہ سب سیٹ ہے اسماع تو لا متناہی ہے اسماع الحسنہ جو 99 جنرلی کہے جاتے ہیں وہ حسنہ ہے یہ وہ اسماع ہے کہ جنہوں نے بعد میں اپنی ایگزیکیوشن کے ذریعے اس عظیم الشان فورسس کے چکر کو بیلنس کیا حسنہ حسن یاد ہم نے ڈسکس کیا تھا بیلنس پرفیکٹ بیلنس اسماع تو لا متناہی ہے اب ان اسماع کی مینیفیسٹیشن ہو رہی ہے اگر مسلمان ریسرچ کر رہے ہوتے تو ہم یقیناً ریسرچ کرتے کیونکہ اس میں ٹائم اور ریسورس چاہیں گے ان چیزوں کو آج کوانٹم فیلڈ سے ریلیٹ کیا جائے تو میں اپنے طور پر جتنا کیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہوں مگر یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں ظاہر ہے جو اصل بات ہے اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بہرحال نہ ہونے سے بہتر عالم جبروت فورسز کو ایک دوسرے سے کمبائن کیا جارہ ہے سپیس ٹائم کا فیبرک بچھائے جارہ ہے باؤنڈری سکریئٹ کی جارہی ہیں سسٹمز کی سسٹمز کے انٹروپی لیولز ڈیفائن کیے جارہ ٹھیک ہے لاؤز آف نیچر وجود میں آ رہے ہیں لاؤز آف فیزکس وجود میں آ رہے ہیں لاؤز آف تھرمو ڈائنمکس وجود میں آ رہے ہیں یہ وہ وقت ہے یہ وہ عالم ہے یہ عالم جبروت ہے اب اس وجود کے بعد اگلا ڈینسر لیول اب فیزیکل ریالٹیز کریئٹ ہونا شروع ہو رہی ہیں اب نیوٹرونز یہ میں آپ کو کوانٹم والی اپنے سیشن میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ یہ جو ہم نے بچپن سے پڑھا ہے نا کہ ایٹم ہے اس میں الیکٹرونز ہیں پروٹونز ہیں نیوٹرونز ہیں فردر سو پارٹیکلز ذریافت ہو چکے ہیں کوانٹم فیزیکس کلیرلی کسی بھی ویبسائیٹ جا کے پڑھ دیج وہ بتاتی ہے کہ یہ جو ان ریالیٹی کوئی الیکٹرون پروٹون نیوٹرون نہیں فیلڈز ہیں ویولینڈز ہیں فریقوینس ہیں اور کیا لفظ اس کے لئے میں استعمال کروں پوسیبیلٹیز ہیں پوٹینشلز کے ایکسائٹ ہونے کی اب یہ پیور سائنٹیفک لینگویج ہے مجبورا الیکٹرون is جسٹ پوسیبیلٹی پروٹون اس جسٹ پوسیبیلٹی ٹھیک ہے یہ ویف فنکشن کہتے ہیں اس کو یہ میں اگلی بار ہم اس پہ بات شروع کریں گے بے شک ایک کے بجائے دو سیشن میں ہو تاکہ ادھر آپ تک پہنچے تو یہ معاملہ ہے کیا شاہللہ تو اینیوی یہ عالم ملکوت ہے اس پہ میں ابھی مزید بات کروں گا بہت ڈیٹیل سے ملکوت پہ ہم مزید بات کر سکتے ہیں تھوڑی سی لیکن ملکوت کے نیچے عالم ناسوت ہے یہ سب اب ڈینس ہوتے ہوتے فیزیکل ورل میں آ گیا اب فیزیکل سسٹمز فارم ہو گئے ہیں اور یہ دنیا جو آپ کے سامنے یہ کائنات جو آپ کے سامنے ٹھیک یہ عالم ناسوت ہے عالم ملک اور اس سے اوپر اگر دوبارہ جانا شروع کریں تو ملک کے اوپر ملکوت ملکوت کے اوپر جبروت جبروت کے اوپر لاہوت اور لاہوت کے اوپر ہاہوت اچھا انٹریسٹنگلی یہ سارے عالمین اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاہوت ڈائلیوٹ ہو گیا اور ختم ہو کے لاہوت بن گیا اور لاہوت ختم ہو کے جبروت بن گیا جبروت ختم ہو کے نہیں ختم نہیں ہوا ان سب کے اگزسٹنسز اپنی جگہ باقی ہیں یہی تو کمال ہے مائنڈ باغلنگ سمجھ ہی نہیں سکتے اقل کو آستان سے دور نہیں اس کی قسمت میں حضور نہیں حضوری کا کام نہیں ہے حضور یہی ہے حضور ہم اتنی کر سکتے ہیں کہ سرینڈر ہو جائیں کہ آپ اللہ سلام کی دعا ہے بہت لوگوں نے سنی سبھی نے سنی ایکچلی تو قرآن کی آیت جو آپ نے اپنی دعا میں استعمال کی رب زدنی علمہ لیکن آپ کی دعا ہے جو قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن اس کو بہت کم لوگوں نے سنیا آپ نے فرمایا رب زدنی تہیر اللہ میری حیرت میں اضافہ فرمائی حیرت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں حیرت ہی کر سکتے سائنس بھی حیرت داد ہے حیرت میں ہی ہے جتنی کانٹم کی ریسرچ بڑھتی جا رہی ہے حیرت میں اضافہ ہو رہا سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ایک نئی چیز دریافت کرتے ایک کروڑ نئے پیرڈائم کھل جاتے ہیں جن کا جواب جن کے سوال کھڑے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی تو ہیں ہم بھی تو پڑھے ہیں رہوں میں انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آو تو عالم ناسود فیزیکل ورلڈ لاؤز آف فیزیکس لاؤز آف سائنس اپلائے ہو رہے ہیں لاؤز آف نیچر سنت اللہ اپلائے ہو رہی ٹھیک ہے اچھا اب اس اس فریمورک کے بعد واپس ملکوت پہ جاتے ہیں ایک ریسرچر گزرے ہیں ہینری کوربن بڑی مزید کی انہوں نے ریسرچ کی اچھا ایکچولی تو پلیٹو نے سب سے پہلے بلکہ پلیٹو نے بھی نہیں شاید ان سے بھی پہلے پلیٹنس نے پلیٹو کی تو مشہور تھیوری ہے پلیٹو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پلیٹو اور پھر اس کے بعد ہینری کوربن نے اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا امیجنل ورلڈ کی بات کی گئی اس نے ہاں پلیٹو کی تھی دی ورلڈ آف آئیڈیاز ٹھیک ہے جی اب یہ بڑا غور طلب تصور ہے اور یہاں سے ہم ان عالمین کی ایک بالکل نئی ڈیمنشن سمجھنے والے ہیں پلیٹو یہ کہتا ہے کہ تمہارے ذہن میں جو خیال جی منڈس امیجنلس کوربن نے ٹھیک ہے یہ جو آپ نے لکھا نا یہی ہے لیکن اس کو نوملی وہ کیونکہ فرنچ سا نا تو منڈس امیجنلس اس نے کہا تھا لیکن انگلش میں یقیناً اس کو یہی کہتے ہوں گے تو اس نے یہ کہا پلیٹو نے کہ یار جو تمہارے خیالات ہیں نا جو تمہارے آئیڈیاز ہیں ظاہرہ آئیڈیا اور خیال کہاں آئے گا دماغ میں آئے گا نا ٹھیک ہے تو یہ جو تمہارے خیالات ہیں یہ ان کی الگ فیزیکل ریالیٹی ہے لیکن وہ فیزیکل ریالیٹی اس ورلڈ میں اس عالم ناسوت میں اس منڈین ورلڈ میں نہیں ہے بلکہ وہ اس سے ایک ہائر ریالم میں ہے ایک ہائر ریال ریالم میں ہے اور یہ جو ریالم ہے ریم کہتے ہیں اس کو ریالم ہے یہ جو ہائر حقیقت ہے اس کو ہم عالم ملکوت کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہنری کوربن نے اس کو نام دیا منڈس امیجنلس کا اس نے کہا یہ امیجنری نہیں امیجنل there is a huge difference امیجنری تو ہم کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں امیجنری کیا تصور کر کے بیٹھے میں مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں میں تو اصل میں بہت برا ہوں یا وائز ورسا امیجنری نہیں امیجنل the world of archetypes کہا جاتا ہے اس کو میں اس کی ایک مثال دوں جس سے کچھ بات clear ہوگی کرسی کرسی چیئر دنیا میں کروڑوں کرسی ہیں لیکن اگر آپ ایک کرسی کا پیپر پہ ڈیزائن بنائیں بالکل سکیلٹن تو آپ ایک نارمل ڈیزائن یہی بنائیں گے نا کہ اس کی ایک بیک ہوگی ایک سیٹ ہوگی چارٹ آنگے ہوں گی اب اس کو آپ جس طرح سے جتنی abstraction اس میں add کریں اور جس طرح کی بھی کرسی بنائیں کرسی کا جو سکیلٹن ڈیزائن ہے وہ یہی رہے گا یہ ہے کرسی کی archetype یہ ہے کرسی کا بنیادی ڈھاچہ یعنی یہ کرسی کا وہ تصور ہے یہ وہ imagination ہے جو پہلی بار جب کبھی بھی کرسی تخلیق کی گئی ہوگی تو کسی نے تو اس کرسی کو تصور میں لائیا ہوگا تو پھر اس کا لکڑی سے یا جس چیز سے بھی اس کا ڈیزائن ایگزیکیوٹ کیا گیا ہوگا پلیٹو ہنری کوربین دونوں نے اور بے شمار اور ریسرچرز نے بہت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بنیادی کرسی ہے یہ ایک الگ جگہ محفوظ ہے جب پہلی بار سوچی گئی تھی یہ عالم ملکوت منڈس ایمیجنلس مختلف سکولرز نے ہاں شعب صاحب آپ نے جو بات کی ہے نا یہ بڑی خطرناک بات کی ہے آپ نے آیان سابطہ اس کو دو منٹ ابھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو لیکن ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اس پہ ہم آتے ہیں ابھی وہ چیزیں جو ظاہر میں آکے پروف کی جا سکیں جن کا وجود کسی انداز میں انٹیلیجیبل ہو جس کو ہم کسی انداز میں سمجھ سکیں کسی بھی انداز میں ٹھیک ہے آرکیٹائپ سمجھ تو آگئی نہیں یہ جو عالم ملکوت ہے انٹریسٹنگلی اس میں بھی دو عالم ہیں یا فردر صوفیہ نے اس کو ایک عالم علوی ہے اور ایک عالم سفلی ہے علوی آلہ جیسے علی نام ہے نا تو علوی آلہ برتر اوپر اولہ عالم علوی اور عالم سفلی سفلی علوم سفلی جادو سفلی لویست کم تر اچھا اب میں اس ریلیشن کو کریئٹ کرنا چاہوں گا اور ایک میں اس وقت ایک لینڈ مارک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اس ڈسکشن کے پوائنٹ او ویو سے وہ یہ کہ یہ تمام عالمین ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے باہر ہیں لیکن حدیث اکتی کہتی ہے کہ آفاق انفس کا سایہ ہے یہ تمام عالمین ہمارے اندر ہیں باہر تو کچھ ہے ہی نہیں illusion ہے سب کچھ اندر ہے ناسود سے لے کر ہاہود تک ہاہود تک میں لاہود نہیں کہہ رہا اور اسی سفر میں جب پرانسنڈ کرتے ہیں لویسٹ سے یہ سفر سالکین کا ان عالمین میں اپنے اندر ساتوں آسمانوں کو کروس کرتے ہوئے ملکوت سے جبروت سے لاہود سے ہاہود کا سفر کون کہاں پہنچا یہ کسی کو نہیں پتا سب کچھ اندر ہے فیزیکل میں نے فیزن باہر بھی کر دی مگر حضرت شیخ عربی نے اس تمام باتوں کے بعد ایک کمال بات جس کی بیس پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تمام عالمین انسان کامل میں ہیں اور انسان کامل علیہ سلات و السلام ان تمام عالمین کو اپنے اندر یا یوں کہہ لیں کہ ان کے اندر یہ تمام عالمین یہ یہ وہ ریالٹیز ہیں جس پہ سفر کرتے ہوئے اب ذرا غور کیجئے میراج کی حقیقت پہ میں یہ نہیں کہہ رہا میراج کا فیزیکل سفر نہیں ہوا سب کچھ فیزیکل بھی ہوا ہے لیکن جو کچھ فیزیکل ہوا ہے وہ spiritual ہوا ہے پہلے تو فیزیکل exhibition ہوئی ہے کیونکہ فیزیکل تو exist ہی نہیں کرتی فیزیکل چیز کیا ہے لا موجود اللہ nothing exists quantum پہ بات کریں گے تو پتا چلے گا کہ فیزیکل چیزوں سے quantum physics پریشان ہو جو کہتے یار کیا فیزیکل یہ تو science کہہ رہی ہے آج کی اور by the way science کی میراج فرشتہ ہے یہ ہمیں بتایا گیا science بس ملکوت کی ایک مخلوق فرشتے تک پہنچ پائے گی اس کے آگے سفر کوئی اور ہے اب یہ ایک بڑا میرا سٹریٹمنٹ ہے اس کا نا میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں لیکن بہرحال یہ فرمایا گیا تو اب اپنے خیال پہ آ جاتے ہیں ملکوت تو میرا خیال ہی ہے گوھر کر لیجئے میں کیا سوچتا ہوں میری اچھی سوچ مجھے عالم الوی میں رکھ رہی ہے میری بری سوچ مجھے عالم سفلی میں رکھ رہی ہے حسد غصہ کینا تمام نیگٹیو جذبات یہ مجھے کہاں لے کے آتے ہیں عالم سفلی میں اچھا ہے ملکوت کیونکہ ہے تو خیال میں فیزکس تو نہیں ہے اس کی کوئی میرے خیال کی کوئی فیزیکل فارم تو نہیں ہے تو یہ وہ خیال کی امیجنل ورلڈ ہے جو عالم ملکوت ہے اور اس میں اس عالم اس میں سفلی اور الوی پر تو اینڈ فرو وائبریشن ہوتی رہتی ہے عام انسانوں کی خیال کی بات ہو رہی ہے خیال اچھا بھی آتا ہے جب اچھا خیال ہے تو عالم الوی میں جب اچھا برا خیال ہے تو عالم سفلی ہے ہے کیونکہ خیال لہذا عالم ناسود کی چیز تو نہیں ہے عالم ملکوت کی چیز ہے تو سبحان اللہ ملکوت ہی میں تو تھوٹ پروسس ہے سارا کیونکہ ایک جنرل اہم ترین بات یہ کہ ان عالمین کو اگر اپنے سے باہر سمجھ لیا تو بات سمجھ ہی نہیں آسکتی کبھی ہم سوچ رہوں گے کہ پتہ نہیں اس انٹائر یونیورس کے باہر کوئی عالم ہے جو ملکوت ہے اور شاید اس فریمورک کے باہر کوئی چیز ہے جو جبروت ہے پتہ نہیں وہ کتنی بڑی ہوگی ساب سب آپ کے اندر ہے کیونکہ اچھا یہ ہم نے کہہ تو دیا سب آپ کے اندر ایک ہستی مبارک میں آپ اس کے بعد جتنا جو سالک راہ سلوک کا مسافر جتنا جو ان ہستی مبارک میں گم ہوتا جا رہا ہے اتنے اس کے اندر یہ عالمین کھلتے جا رہے ہیں عالم ملک سے ملکوت الوی سفلی جبروت کیسے ہمارے اندر منیفیسٹ کر رہے ہیں یا لاہوت کیسے اندر منیفیسٹ کر رہے ہیں یا ہاہوت کیسے منیفیسٹ کر رہے ہیں یہ راز اس پہ کھلتا ہے جو یہاں پہنچتا ہے اس کا کوئی بیان نہیں ہے ملکوت تک بیان ممکن ہے اس کے بعد کوئی بیان نہیں فرمایا صوفیہ نے یہ جو سوال پوچھا ہے سب کچھ ہے سب کچھ ایگزسٹ بھی کر رہا ہے ظاہری طور پہ لیکن یہ فرمائیے اور یہ غور کیجئے کہ اس پوری ایگزسٹنس یہ پوری ایگزسٹنس ہے اور نہیں یہی تو مسئلہ اور یہی تو خوبصورتی ہے کیونکہ اس پوری ایگزسٹنس کا شاہد کون ہے انسان آپ کانشسنس کو ہٹا دیجئے تو اس ایگزسٹنس کا ہونا یا نہ ہونا برابر اور پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں یہ تو میں کانشس ابزرور ہوں یہ دیکھئے گا یہ آپ کو کانٹم میں بتائیں گے کانٹم کا ایک سیشن نہیں ہوگا شاید تین چار سیشن ہو اس سوال کا ایک جواب آپ کو کانٹم میں ملے گا آج کا جواب یہ huge universe بلکہ اب تو multiverse کہہ رہے ہیں سائنٹس ایک universe نہیں multiverse رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے جی اللہ نور سما آتے بلد انٹریسٹنگلی کانٹم فیزیکس کانٹم میکینکس سٹرنگ تھیوری کے ذریعے اب جبروت صرف یہ اتنا سمجھ پائی ہے اب تک کہ ملکوت کا جو بیس لیول ہے کیونکہ جبروت پر مٹیریل نہیں ہے مٹیریل تو ملکوت میں بھی نہیں ہے لیکن جبروت باؤنڈری کی فارم ہے جہاں فورسز کو آپس میں باؤنڈ کیا گیا ہے ورنہ یہ فورسز بے راروی اختیار کر لیتی ان سے یہ سسٹم کریئیٹ نہیں ہو سکتا تھا انلیس دی ور تیکن انٹو کنٹرول بائی الجبار سائنس بس اس حد تک پہنچ سکی ہے کہ سٹرنگ تھیوری کے ذریعے وہ کہتے ہیں کہ nothing exists but vibrations clear سٹرنگ تھیوری clear یہ matter ہے ہی نہیں یہ میں بات کروں گا اگلی بار کے لئے اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو اگر شاہد نہیں ہے تو مشہود نہیں ہے یہ ہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نہ بھی نہ تو شاہد ہونا چاہیے شاہد کے بغیر مشہود اور یہ میں scientifically آپ کو بتاؤں گا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ تو quantum physics کا fundamental principle ہے with experiment دکھاؤں گا آپ کو اگلی بار تو سارا کھیل جو باہر نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت میرے اندر ہے کہا ڈھونڈ رہے ہیں باہر سب کچھ اندر ہے سب کچھ اندر ہے تو یہ ایک brief introduction تھا عالمین کا شاہد والی بات مشہود والی بات بہت سی بات ہیں جو اب اس framework کے ساتھ ہم relate کریں گے اس لئے یہ framework پہلے ضروری تھا quantum پہ جانے سے پہلے کیونکہ اب جو کچھ ہم relate کریں گے انشاءاللہ وہ اس میں آپ لوگوں کے ذہن میں درجن وں باتیں سوال بھی اٹھیں گے جواب بھی ملیں گے جی اپنے من میں ڈوب کر پاجہ سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن اقبال کہہ رہے the universe within the multiverse within تو بسم اللہ آپ لوگ اگر کوئی بات کرنا چاہے بس بابا بات بات سمجھنے کے لئے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا بہت ضروری ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان رہا رہا اور پتہ یہ ہے کہ کسی بھی ایک اچھی جگہ مقدس اور پاک جگہ اور کسی بھی ایک پاک مقام پہ داخل ہونے کا راستہ آپ کے اپنے اندر ہے تو پبالی it's all coming down to one thing ہم خود ہماری اپنی ذات ذات کے اندر ذات سب کچھ سب کچھ پوری کائنات سب کچھ یہی تو لا یمس اللہ المتہرون قرآن کے آیت ہے نا اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر وہ جن کی جنرل ٹرانسلیشن ہے جو باوضو ہو فیزیکل لیول پر یقیناً باوضو ہونا چاہیے قرآن کے لئے لیکن یہ جو تسکیہ کے لیول ہے بات کے اندر کی بات ذات کے اندر کی ذات یہ وہ پاکیزگی ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ اس قرآن کے راز کو نہیں پا سکتے وہ جو جو متواتر طہارت میں آگے بڑھ رہے ہیں لا يمسوه اللہ اللہ سر ایک شیر ارض کروں جی بسم اللہ حامر سر میر تکی میر صاحب کہیں میری خیال میں شاید جدر فٹ ہو جائے سر ایسا مواج آپ سا ولیکن ہوڑے خاک ہی میر بیت استی سراب سا تینکی سر ٹرانسلیٹ کر دیجئے ٹرانسلیٹ بھی چاہیے ٹرانسلیٹ سر آپ سے چاہیے آپ سے چاہیے سر آپ کے سامنے میں نہیں کر سکتا نہیں بھائی بسم اللہ کیوں نہیں کر سی کیا بات نہیں سر آپ کر لیں پھر انشاءاللہ اچھا لکھ کے بھیجئے سب کو غور تو کرنے دیں اس پر ہاں سر میں اس پر لکھنا مکنا میں نہیں جانتا ہوں سر اتنا سمجھتا نہیں موبائل سے سر اچھا چلے میں لکھ کے بھیجئے میں بولتا کوئی اور اگر لکھے گا ہم لکھ کے اس کو بھیج دیں گے آپ فکر نہ کریں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس پر اچھا انٹریسٹنگ بات تو وہی ہو رہی ہے اور کیا ہو رہی ہے اللہ اکبر اچھا جی اور کوئی بات سلام علیکم کامرہ سار شکریہ بات کہہ رہا ہے جی والیکم والیکم السلام جناب جناب ایک سوال اس سوال سے تھا کہ عالم جبرود میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسما کی مینیفیسٹیشن ہے تو قرآن کے واقعے سے ریلیٹ کریں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے دوران ملائکہ کو مینیفیسٹیٹ کراتے ہیں تو اس سے پہلے کہا گیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم الاسما دیا اور اس کے بعد پھر دیمونسٹریشن کرائی فرشتوں کے سامنے اس حوالے سے آپ کچھ کمیٹ کریں گے یہ دونوں آپس میں کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں آدم علم الاسما اور اسما کی مینیفیسٹیشن بڑی اہم ویسے آپ نے بات کی کیونکہ علم الاسما کا ایکزیکیوشن میں آ جانا اور اس کے بعد اس کو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر دینا اگین وہی بات ہو رہی ہے کہ پوٹینشل تو سارا بیسٹو کر دیا گیا اس مظہر انسان میں انسان کامل کے مظہر جو پہلے مظہر جن کو حضرت آدم علیہ السلام کہا گیا کیونکہ ایک بات سب کو بے رخواہ میں بلکل کلیئر ہوگی پہلے سے بھی اور میں اور اس کی وضاحت کر دوں کہ آدم علیہ السلام کی کریشن بہت 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 بات کی بات ہے حضور پاک علیہ السلام کے نور کی کریشن سے وجہ وجود کائنات نور محمدی علیہ السلام جب فیزیکل ایکزیکیوشن کا وقت آیا ناسوت میں بھیجنے کا وقت آیا تو ایک کریشن چاہیے تھی فیزیکل انٹیٹی چاہیے تھی جو اس سفر کو اور اس کے مدارج کو اور ایولیوشن کو اور ہر چیز کو پورا کرے تو حضرت آدم علیہ السلام والی بات ہوئی لیکن جس موقع پہ جو جو لمحہ آپ بیان کر رہے ہیں ظاہر ہے اس وقت فیزیکلی زمین پہ تو نہیں بھیجا گیا تھا ابھی اس کے بعد تو پورے مقامات ہیں جنت کا اور وہ سارا تو مجھے لگتا ہے آپ کی اس بات سے جو مجھے خیال آیا ہے آئے میں بھی رونگ کہ یہ جبروت کا مقام نہیں ہوگا یہ ملکوت والا وقت ملکوت والی ڈومین میں شاید یہ لائے کرتا ہے کیونکہ جبروت میں تو اسما کی ایگزیکیوشن کروا دی گئی ملکوت میں غالباً ان کو عطا کیا جا رہا ہے حضرت آدم کو لیکن اسی یہ غور طلب بات ہے اس پہ آپ بھی غور کیجئے گا ہم سب غور کریں گا میں بھی اس پہ غور کروں گا یہ کبھی ویسے سوچا نہیں میں نے اس طرح سے اس بات کو لیکن یہ بڑا اہم نکتہ ہے بڑا بڑا انٹریگنگ اور ریسرچ بیسٹ کوئسٹن ہے لیکن ایک بات لیکن میں یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو جس زمانے میں ہم ساس لے رہے ہیں اور جو اس پوری اس پوری ایکسسائز کا ظاہر ہے جو ہم کر رہے ہیں ایک تو فلسوفیکل اوبجیکٹیو ہے الحمدللہ ایک ہمارا سب کا یہ اوبجیکٹیو ہے کہ ہم سب اپنے اپنے سفر میں آگے بڑھیں نئے خیالات کے ساتھ نئے علم کے ساتھ نئے شعور کے ساتھ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ علم و شعور اور اگر کسی جگہ ہم پھس رہے ہیں اور لوک ہو رہے ہیں تو اپنے رب پہ چھوڑ کے اس کے جواب کو اپنے اندر ڈھوننے کی کوشش کریں جواب ملتا ہے جواب عطا ہوتا ہے کیونکہ ٹرانسمیشن تو جاری اور ساری ہے ریسیور کی فائن ٹیوننگ اور ریسیور کا کام سوال کرنا بھی ہے ذات کے اندر ذات سے سوال پوچھا جاتا ہے تو ذات جواب دیتی ہے جلد یا بدیر اگر میرا شعور ابھی اس جواب کو سمجھنے کے قابل نہیں ہے تو پہلے شعور دیتی ہے وہ راستہ دیتی ہے جس سے اس شعور کی طرف جائے جائے اور پھر جواب ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا ملے گا نہیں ملکل صحیح کہہ رہا یہ تجربے میں رہا ہے کہ کبھی کبھا سوال بھی خود ہی اٹھتا ہے اور پھر جواب بھی خود ہی مل جاتا ہے ملے گا کئی سے کوئی کمنٹ پاس کرتا ہے جو بزار انریلیٹیٹڈ سا لگتا ہے پر نیوہ دلیس تانیبہ نے جوڑے آیا تھا کیونکہ کافی انٹریسٹ انٹریسٹنگ سا لگ رہا تھا کیونکہ انوکیشن کا ایک کونسپٹ ہیتا ہے کہ ڈیوینٹی کے نام کو انسان جو ہے وہ انوک کرتا ہے بیسیکل تو وہ پھر انفیکچول بھی ہو جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسمہ کے حوالے سے فرشتوں کے سوال کا جواب دیا گیا تھا کہ آپ جو ان کا اعتراض تھا کسی ہے تھا کہ کیوں خلقت آدم کی انسان کی خلقت کیوں ہے تو پھر ڈیوینٹریشن کے لیے اسمہ کی انوکیشن کی مذہب وہ کروایا گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی سگنیفیکنس ہے اس کی اس حوالے سے پھر میں یقینا یقینا اس کی سگنیفیکنس ہے اور ایک دو باتیں میں اس زمرے میں کر دوں تاکہ فور تھوٹ مل جائے جس پہ ہم لوگ سب پھر غور کر سکیں کہ جو فرشتہ ہے اس کو حضرت شیخ ابن عربی نے اپنی ایک کتاب کے اندر فرمایا ہے ایک جگہ پہ کہ فرشتہ یعنی جو انہوں نے فرمایا جو مجھے اس سے سمجھ میں آیا وہ فرشتہ ایک ون ڈیمنشنل مخلوق ہے جن ٹو ڈیمنشن میں اور انسان ٹری ڈیمنشن میں اسی لیے جب میں اس پہ غور کیا کافی عرصہ جنات کے بارے میں ایک چیز بڑی انٹریسٹنگ نظر آتی ہے وہ یہ کہ جن ہمارے کئی کئی تو نہیں ایک ہمارے جاننے والے تھے ان کے گھر میں ان کو یہ تجربات ہوئے اور ہم سب کو یہ اٹلیس پتہ ہی ہے کہ جن جو ہے وہ کسی چھوٹی ترین جگہ پر بھی ایک کی ہول میں ان کی پوری بستی آباد ہو سکتی ہے یہ صرف ٹو ڈی مخلوق جس کی تھرڈ ڈیمنشن نہ ہو سایا تو خیر یہ تو ٹاپک کوئی اور ہو جائے گا اور سب کو بہت زیادہ انٹریسٹ بھی پیدا ہو جائے گا اس سے تو لیکن فرشتہ جو اتنے عرصے میں مجھے ایک حد تک سمجھ آئی ہے بات وہ یہ کہ یہ فورسس کا نام ہے کہ پوائنٹ چارجز ہیں کسی انداز میں کیونکہ ایک حدیث شریف بھی ہے کہ ایک انسان کے ساتھ ہر وقت ستر ہزار فرشتے موجود ہوتے ہیں تو بہرحال اگین میٹر آف گریٹ ریسرچ ریسرچ چاہیے اچھا عمر پیرزادہ کیا فرما رہے ہیں یہ عالم برزخ عالم ایروا کون سا عالم ہے ہاں یہ تو اہم باتیں تو مس ہو گئی تھی ایک طرح سے عالم برزخ اچھا برزخ کس کو کہتے ہیں برزخ سمجھتا ہے کہ برزخ کہتے ہیں کس کو ہے برزخ کہتے ہیں ٹرانزیٹری سٹیٹ کو ٹرانزیشن والی سٹیٹ کو یعنی فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جی میں کھڑا واہوں یہ میری ایک سٹیٹ ہے میری دوسری سٹیٹ ہے کہ میں بیٹھا واہوں اور ان کے بیچ میں بھی تو ایک سٹیٹ تھی جب میں کھڑا ہوا تھا اور جب میں بیٹھنے کی طرف نیچے جا رہا تھا یہ جو ٹرانزیٹری پیریڈ ہے جس کو آپ نہ کھڑا کہہ سکتے ہیں نہ بیٹھا کہہ سکتے ہیں یہ برزخ ہے یہ ٹرانزیشن ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے یہ عالم برزخ ہے اور اگر عالم برزخ کے کونسٹ پہ جو ہم نے بچپن سے سنایا اس پہ غور کریں تو کیا ہے عالم برزخ ٹرانزیٹری سٹیٹ بیٹوین جب ہم یہاں مر جائیں گے اور جب ہم آخرت میں اٹھائے جائیں گے یہ بیٹوین کی سٹیٹ ٹرانزیشن عالم برزخ ٹھیک ہے عالم برزخ اچھا یہ جو عالم اروہ جس سنس میں عمر آپ کہہ رہے ہیں نا ایک سنس جنرل ہے عالم اروہ کا کہ بھئی کوئی عالم ہے جس میں روئیں گھوم رہی ہیں ٹھیک ہے لیکن صوفیہ کے نزدیک عالم اروہ اس عالمین کی فارمیشن میں عالم جبروت کے بعد کی سٹیٹ ہے اور عالم ملکوت سے پہلے کی سٹیٹ ہے جب اروہ کو فارم کیا گیا تو عالم امر اروہ سم ویئر بیٹوین جبروت اور ملکوت ہے اس سے آدھا مجھے نہیں پتا اور جو برزخ ہے اچھا برزخ پہ بھی بڑی انٹریسٹنگ ڈسکیشنز ہوئی ہیں حضر شیخ ابن عربی کا ایک آرٹیکل ہے میرے پاس ہوگا ونہ میں ڈھونڈ کے آپ لوگ کو ابھی گروپ پہ بھیج دوں گا ووٹس ایپ پہ تھوڑے جیر میں یا رات میں برزخ کو بڑا خوبصورت انہوں نے ڈیفائن کیا ہے برزخ ایک تو عالم برزخ ہے اچھا مجھے ایک چیز اور مجھے اجازت دیجئے کہ یہ جو برزخ ہے جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سب کچھ میرے اندر ہے یہ بہت زیادہ کی پوائنٹ ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بنیزبت اس کے کہ میں ان عالمین کو اپنے محدود سائنس کے علم سے اپنے باہر تلاش کرنے کی کوشش کروں کیونکہ باہر نہیں ملنے والے کانٹم فیزکس ابھی میں آپ کو انشاءاللہ اگلے دو تین بار میں جب سمجھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سب سمجھنے کے بعد آج آپ جتنا کنفیوزڈ ہیں اس سے سو گناہ زیادہ کنفیوزڈ ہوں گے عجب بات یہ ہے یعنی افسوس کی بات کہیں اس کو یا خوشی کی بات کہیں مجھے خوشی کی بات لگتی ہے کیونکہ میرے رب رب زدنی تحیور کی طرف جا رہے ہیں لیکن بھائی کسی علم کی ایکوزیشن سے چیزوں میں clarity آنی چاہیے نا quantum کا علم بلکل الٹا ہے the more you come to know of it the more you are boggled the more you lose clarity in fact the more you lose sanity ہاں لیکن جو کامران رزوی صاحب نے جو بات کی ہے نا کامران بھائی کہتے اس کا شورٹ ہے کامران تو intelligence is making sense of contradictions ہاں سر contradictions کو اگر برت نہ آ جائے تو gift ہے اور اگر اس الجاویم کے اندر اپنی straight line سے بھی ادھر ہو جائیں گے تو پھر یہ زحمت بن جائے گی رحمت اور زحمت میں اتنا ہی فرق ہے اس point of view سے اور محبت اور محبت پہ بھی کا زلمات عمر کیا کہہ رہے ہیں عالم اروہ اس اکل سو عالم برزق between جبروت and ملکوت جی ایک خیال ہے یہ اس پہ صوفیہ کرام نے زیادہ گفتگو فرمائی نہیں ہے اور ایک عالم اروہ ایکچولی اور بھی ہے اور وہ بیگ بینگ اس کا اشارہ ہے تو وہ تو جبروت سے پہلے کی بھی چیز ہے جہاں پھر روح القدس کا ذکر ملتا ہے دیکھیں میرا کرنی اور دوسری بات یہ کہ ایک بڑی اہم بات یہ کہ اس طرح کی پوری ڈسکشن اگر میں اپنے اندر میپ کر کے اپنے سفر میں کوئی بہتری لاسکوں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہم یہاں پر زور خطابت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں زور خطابت میں ہم ان چیزوں پر کوئی ایسی بات کریں جن کا ہمیں کوئی ادراک ہی نہیں تو وہ نہیں اس پہ کرنا نہیں چاہیے وہ معاملہ جو ہے جتنی میری گرفت میں جتنی چیزیں تھیں وہ تو میں نے پیش کر دی کچھ ہو سکتا ہے ایک چیز رہ بھی گئی ہو وہ وقت لیکن یہ ایک عظیم شان موضوع ہے کسی کی کیا مجال کہ وہ اس میں ہاں یعنی اصل بات تو یہ ہے کہ جتنا چلیں آٹے میں نمک کے برابر اس گفتگو سے جو کچھ بھی سامنے آیا اس میں کم از کم مجھے جو چیز بڑی انکریجنگ لگتی ہے اپنے لیے وہ یہ کہ ملکوت میرے اندر ہے اور میں اپنے ایک خیال میں اور میں اب جب قرآن کو دیکھتا ہوں اللہ فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ یدہی ملکوت کل شیعن و الہ ترجعون تو ہر مشیت کا ملکوت یاد ہے شیع کو ہم نے ڈیفائن کیا تو سیکنڈ ترڈ مشیت کی ہم نے پوری بات کی تھی ہر مشیت کا میرے ذہن میں میرے شعور میں میری مجھے تو اس پوری ان عالمین کے تصور سے رب زدنی تحیور پہ جاتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک تو کچھ سمجھ نہیں آتا یہ سمجھ آتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں سکتے لیکن اس کے ساتھ یہ خوشی بھی ملتی ہے کہ کیا عظیم الشان سسٹم بنایا ہے اور جس میں جو کچھ مجھے میرے شعور میں طہارت کی وجہ سے عطا ہوتا ہے یہ اہم ترین بات ہے علم بغیر تسکیہ کے ہلاکت ہے آج دیکھ لی جو دنیا میں علم کتنا ہے شدہ لوگوں پر راز کھلتے ہیں منہ تو کیا سائنٹس بھی راز کھول رہے آج کونٹم فیزکس کے ذریعے کھولے جا رہے ہیں پریشان ہوئے جا رہے ہیں دنیا کا حال آپ کے سامنے تو اگر راز کھلنے سے بہتری ہوتی ہوتی تو آج کی دنیا پہلی پچھلی سو سال کی دنیا سے بہت 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 ہونی چاہی تھی کیونکہ آج انسان کا علم کہاں سے کہاں پہنچ سکھا لیکن مولا علی نے فرما دیا نا علم بغیر تسکیہ کے ہلاکت ہے آج ہلاکت دیکھ لیجئے علم دیکھ لیجئے علم ایکسپونینشل رائز پر ہے ہلاکت بھی ایکسپونینشل رائز پر ہے کیونکہ بات نہیں بنے گی تسکیہ کے بغیر اچھا ایک سیکنڈ میں کومنٹ پڑھ لوں دیرا ہاں یہ بات ہم کریں گے فریہ صاحبہ جو آپ نے کومنٹ لکھ ہے اس کا کونٹم میں ہمیں کچھ کلو ملے گا اور ہاں لا محدود کی جس تجو بڑی خطرناک ہے محدودیت میں رہتے ہوئے وہ کرنی وہ اپنے اندر کی خواہشات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں لیکن عطا کے تحتی ہوگی تذکیہ جو ہے نا تذکیہ پہلی بات تو یہ کہ تذکیہ اس کا روٹ ورڈ ہے زے کاف واؤ زیٹ سے پاک ہونا تذکیہ کا آسان ترین مطلب ہے پاک پاکی زگی اور تذکیہ اپنا خود اپنا تذکیہ جو ہے وہ جرنی ٹورڈز پاکی زگی ہے اور ظاہر پاکیز کی کون سی خیال کی پاکیز کی فیزیکل پاکیز ہمیں پتہ ہی ہے نا سب کو اس پہ بار 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 بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں وہ تو آبیس ہے لیکن خیال کی پاکیز کی اپنے صفلی سے اپنے الوی عالم کی طرف ڈریفٹ جی پیوریفکیشن پیوریفکیشن آف تھوٹ پھر ظاہر ہے جب پیوریفکیشن آف تھوٹ ہوگی تو وہ عمل میں آٹومیٹکلی آئے گا تو یقیناً جی بسم اللہ کوئی ہاتھ اٹھایا ہے کسی سلام علیکم سر میں ڈوکٹر فان بات کر رہا ہوں سر سلام علیکم کیسے مزاج ہیں جی جی شکر شکر اللہ سر آج کے سیشن میں اب میں کیا کہوں کچھ لگتا ہے کہنے کو ہے ہی نہیں مطلب بندہ اگر سوچتا ہی رہے تو مائنڈ بلوئنگ تو ایک چھوٹا سا ورڈ ہے مائنڈ بلاسٹ ہو کے پتہ نہیں کہاں کھاں چلا جاتا ہے اس سے آپ نے یہ بات کہی کہ اپنے اندر ہی ہے سب کچھ بلکل ہنڈڈ پرسنٹ یہ بات ہے اور اس کو اگر میں ریلیٹ کرنا چاہوں تو کچھ عرصے پہلے میں میڈیٹیشن کی کافی میں نے بکس گو تھروں کی تھی تو جیسے سات آسمان کا ذکر ہے سات آسمان پار کر کے جو ہے وہ اللہ کا دیدار نصیب ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور میڈیٹیشن میں بھی جو ہے وہ سیون اسٹیجز کہے جاتے روحانیت کے چکراز کی بات ہوتی ہے تو بھی سیون ہے پھر ہر اسٹیج کا جو ہے وہ ایک سیمبل ایک کلر بھی دیا جاتا ہے فرسٹ سٹیج کا جو ہے وہ شاید دو پھول سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے سیونت سٹیج یا ہائیس سٹیج جو شاید انسان کی پہنچ مجھے نہیں پتا کہاں تک یہ میڈیٹیٹرز پہنچ سکتے لیکن ایک لوٹس ٹری کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے آخری سٹیج کو اور لوٹس کو عربی میں کہتے صدرہ اور ہم قرآن میں پڑھتے سردت المنتحہ تو انتہائی ہائیس لیول پر بھی یہ سیمبل نظر آیا سردت المنتحہ کہا گیا اور میڈیٹیشن کا آخری سٹیج بھی یہی کہا جا رہا ہے تو یہ ساری چیزیں بڑی ریلیٹ کرتی ہیں تو بس میں نے سوچا کہ یہاں شیئر کرتا چلوں کیونکہ اندر ہی سات آسمان بھی ہیں شاید اور دوسری جی جی اور دوسری ایک اور پوائنٹ میرے بنایا کھن کھن آتی اب کھن کھن آتی مٹی کھن کھن آتی وہی چیز ہے جو کھوک لی ہو تو وہ مٹی سے تو بنے ہوئے ہیں اور کھوک لے ہیں شاید اندر سے یعنی میٹر تو ایگزسٹی نہیں کرتا شاید تو بس یہ ساری چیزیں آری تھی مائنڈ میں اچانک سکتا وہ میں نے کہا چلی شیئر کرتے ہیں تینکیو تینکیو تو آپ نے کمال باتیں کی ہیں اس میں کتنی چاری اس پہ تو ایک پورا ابھی گھنٹا گزر سکتا ہے اتنی باتیں اور وہ صدرت المنتظ سے تو مجھے اچھا لوٹس کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ لوٹس جو ہے وہ یہ وہ پھول ہے جو کمال کا پھول جس کو کہتے ہیں یہ کیچڑ میں ہوتا ہے اور لوٹس کے پھول کی جو اپر سرفس ہوتی ہے یہ وہ ہائیڈرو فالک ہوتی ہے اور لوٹس کا پھول کانسٹنٹ موشن میں ہوتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ وائیبریشن میں ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کیچڑ میں انتہائی پاک رکھتا ہے یعنی پاک صاف نہیں پاک کیونکہ اس کی ہائیڈرو فالک سرفس کے ذریعے وہ اپنے اوپر کسی کیچڑ کے ذرے کو ذرہ کے رہوں قطرے کو رہنے نہیں دیتا اور وہ کانسٹنٹ اپنی کلینسنگ میں ہوتا ہے اپنی کلینسنگ میں لوٹس پہ رسج کیجئے گا نیٹ پہ دیکھئے گا ذرا کتنی مزیگی چیزیں لوٹس انتہائی کیچڑ میں تو سبحان اللہ کیا آپ نے خوبصورت اشارہ دے دیا ہے یہاں پہ ناسوت کو منڈین ورلڈ کو کیچڑ سمجھ کے اس ہائیس لیول پہ اپنے آپ کو رکھنا کیا خوبصورت انیلوجی بنی یہ مزہ آگیا سر اس تک شیئر یاد آ رہا ہے مگر آپ اجازت دیں اور شائر کا نام آپ کو بتانا ہوگا مجھے ازر آٹھور صاحب نے نائنٹی فائیو میں سنایا تھا اور وہ اس وقت سے چپک گیا جا کے اور لوٹس سے ہی یاد آیا اور وہ شیئر کچھ ایسا ہے کہ میں نے برسات میں جلتے ہوئے گھر دیکھے ہیں اور گندی کیچڑ میں کھلے نیل کبر دیکھے ہیں تپتے سہرا میں گرتی ہوئی بون کی قسم میں نے کچھی گلیوں میں پڑے تاج محل دیکھے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شائر کا نام مجھے نہیں پتا لیکن واہ 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 اچھا وہ آپ میں بھلکہ ڈاکٹر ارفان کی بات سے ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی سجرت المنتہا ساتھ آسمان کروس ہو گئے اب آگیا سجرت المنتاج اس کو جنرلی بیری کا درخت کہا جاتا ہے اس پر میں بڑی خوبصورت ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کروں گا یوٹیوب پہ ایک اپنا یوٹیوب کہہ رہا ہوں نیٹ اس پہ ایک سائٹ ہے جو بڑا اچھا مصری لوگ ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے واقعہ میراج کے حوالے سے کچھ سائنٹیفک فیکٹ شیئر کی ہیں میں نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کچھ عرصہ پہلے وہ مجھے اب یاد آگئی میں شیئر کروں گا سجرت المنتہا جو ہے اس کا ایک اور مطلب بھی بڑا خوبصورت ہے سجرت عقل کو بھی کہتے ہیں عربی میں تو ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا سجرت عقل کو بھی کہتے ہیں اور منتہا کہتے ہیں انتہا کو تو یہ وہ وقامتہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل رہے تھے اور میں ایک چیز آپ سے شیئر کر دوں کہ صوفیہ کرام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کی عقل سے ریفر کیا بس اتنی بات کروں گا عقل مصطفیٰ علیہ السلام کا نام جبرائیل ہے فیزیکل مینفیسٹیشن اپنی جگہ ہے اس کو ڈینائی کرے بغیر یہ بات ہو رہی ہے تو صدرت المنتہ عقل گواستہ سے دور نہیں اس کے قسمت میں حضور نہیں وہاں سے سفر آگے وراؤ الورا کیسے ہوا کسی کو نہیں پتا اور پھر سورہ نجم کی آیتیں آ جاتی ہیں جہاں یہ کلو ملتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ گئے جس کو قابق قوسین کہتے ہیں اور اس سے بھی تھوڑا سا آگے ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا محب اور محبوب کے در میں کچھ نہیں پتا کسی کو بہرحال یہ تو وہ بسکشن ہے کہ جس کا کوئی علام اتناحی سلسلہ ہے and mind blasting بالکل جس طرح ڈاکٹر اندانی نے کہا بس اللہ ہمیں اپنے اندر جذب کرنے کی اور اپنے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی جو اہم جو objective ہے باقی پاک پایا کس نے ہے بس اس سفر میں انشاءاللہ جو اس سفر میں وہی پا رہا ہے یعنی ultimate اس کا کوئی نہیں ہے اس کی کوئی کوئی infinity کے سفر کی انتہا تو کوئی ہے نہیں ہوا الابول والآخر والظاہر والباطن وہی وہ وہی وہ ہو تینک کیو جب بڑی بابا تینک 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 اللہ پیس تینک تینک